نینہ کیا ہوتا ہے سب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جی ہونریبل لاو منسٹر میں نے یہ بات سنا کریں اگر یہ بات نہیں سنیں گے تو یہ وان نہیں کلے پلیز آپ بات سنیں گے صرف یہ ڈاکس صاحب سے بھی تشریف رکھیں پلیز تشریف آپ کو دیتا ہوں فیصل صاحب تشریف رکھیں گے یہ نہ کریں کہ نہ 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 اس طرح نہ کریں آپ بات پورے بات نہیں سنتے میں نے جو بات کہی ہے جی میں کسی کو کسی کو وضاحت میں چاڑیو صاحب حاضر سر سلیم صاحب نے بھی جواب دے دیا اب آپ سنیں تارر صاحب میں یہی ارز کروں گا کہ میں نے جو بات کی تھی کہ اس ایوان کو ایوان رہنے دے اسی لیے میں نے یہ ارز کی ہے آپ آپ ویسے چوئے صاحب آپ بھی اپنا خیال کریں آپ نے اگر ایوان اس طرح چلا رہے تو یہ نہیں چلے گا یہ دھون سے نہیں چلے گا یہ مل بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر نے ابھی بات کی ہے سب نے بڑے ارام سے سنی ہے کوئی تحمل برداشت پیدا کرے اپنے رویے میں آپ لوگوں نے تو اس کو جان کی بازی بنا دی ہے خدا کے لیے اس ایوان کا کوئی تقدس ہے تقریم ہے تحریم ہے اس کو رہنے دے ابھی اپوزیشن لیڈر بولے ہیں ان کو بڑے ارام سے سنے بیز چانڈیو صاحب تشریف رکھیں میری گزارش ہے اجاز صاحب آپ بھی پلیز جی لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ یہ جو ریپورٹ آئی ہے یہ اس اس ریپورٹ پہ الیکشن کمیشن کے چٹھی پہ جو ریپورٹ بنی اس میں سینیٹر علی زفر صاحب موجود تھے ان کی پوری انپوٹ اس میں موجود ہے انیس سو چھہتر میں جب ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ بنایا گیا اس میں تاریخ مقرر کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا تھا جب جنرل زیاؤلحق نے اس ملک میں شبخون مارا اور مارشن لاؤ نافذ کیا تو نائنٹین ایٹی فور میں جنرل زیاؤلحق نے اس میں یک طرفہ ترمیم کر دی ایک پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے تاریخ مقرر کرنے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے لے کے صدر کو دے دیا گیا اس کے بعد یہ قانون تبدیل نہیں ہوا ہم نے اس کو اوریجنل لاؤں میں تبدیل چانڈیو صاحب بلکل ابھی مائی کا آپ کا ہے رہی بات جو بات کی ہے چودی صاحب نے کہ وزیر خارجہ وہاں پہ کیوں ہیں وزیر خارجہ اس لیے ہیں کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہیں وزیر خارجہ آپ کے بھائیوں اور بہنوں کی طرح امریکہ جا کے کانگریس بہنوں سے تصویریں بنوا کے واپس شیر نہیں کرتے اور ایک طرف آپ الزام لگاتے ہیں کہ امریکی سازش کا دوسرا آپ کے سابق وزرک کھانے کرتے ہیں امریکہ کے سفیر کے ان کو تلیوں پہ اٹھا کے گھروں میں لے کے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تصویریں شیر کرتے ہیں فیملی کی اور کہتے ہیں دیکھیں ہمارا کتنا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ ایک پالیسی رکھے یہ جو دو رخی ہے یہ کھا جاتی ہے یہ دو رخیاں جو ہیں نا یہ اس ایوان میں نہیں چلیں گی اس لیے کہ جو حق بات ہے وہ فلور پہ ہوگی اور میری آخری استدعہ یہ ہوگی کہ بات پورے سیاک و سباک کے ساتھ سن لیا کرے میری نہ یہ طبیعت ہے نہ میں نے کبھی یہ کوشش کی کہ ایوان کا محول خراب ہو میں نے آپ سے ایک استدعہ کی تھی سارے دوستوں سے کہ اس ایوان کو دکان نہ بنائیں ایوان رہنے دیں اور اس تناظر میں بات کی تھی مجھے اس ایوان کے تقدس کا بھی پتہ ہے اب رہی بات کہ پارلیمان کی توہین ہے یا عدالت کی کاش یہ چار سطرے کوئی دوست میرا پڑھ لیتا یہ کوئی پڑھ لیتا یہ بیس سال سے ایک سو چوراسی تین میں جب آپ کے بنائے ہوئے قانون کو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ سٹے کر دیا گیا تو پارلیمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جنہیں بائیس کروڑ عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے اس لیے کہ آج کل آپ کو وہاں سے تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں اس وجہ سے نہ بات کرے ہم اس قانون میں چار شکے ہیں جو کہ ایک سو چوراسی تین کے دیئے گئے فیصلوں میں ریویو کی پاورز کے بارے میں آئین کے آرٹیکل ایک سو اٹھاسی کی روح کے این مطابق بنایا گیا ہے میں یہ بات چیلنج سے کرتا ہوں کہ اس میں نہ ایک انچ ٹرانس گریس کیا گیا ہے نہ پارلیمان اسے ایک انچ پیچھے ہٹے گی بات چیلنج